تو لہٰذا میں کہوں گا کہ ہر شخص ہر چیز کر سکتا ہے ہر چیز کو پاس سکتا ہے ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک انتہائی ذہین اور عالی مرتبہ شخص بھی اپنے دماغ کا صرف اور صرف دو سے زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ اپنے دماغ کا آدمی استعمال کرتا ہے کوئی ذہین سے ذہین بھی آدمی ہو کوئی بڑا سا بڑا آدمی ہو وہ اپنے ذہن کو دس پرسنٹ سے زیادہ استعمال نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ بھی اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ بھی ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں یعنی عقل مندی کے انتہائی بلندی کو پہنچنا محض عقل و دماغ کے پوشیدہ قدرات و طاقات کا زیادہ سے زیادہ احسن استعمال جتنا اپنے دماغ کی طاقت کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے اتنا ہی آپ اتنا ہی آپ ذہین کہلائیں گے آپ یہ میں سمجھیں کہ آپ کے پلان شخص جو بہت کامیاب ہے پلان شخص جو اپنی زندگی میں بلند سے بلند مراتب کو حاصل کر رہا ہے وہ بہت ذہین ہے اللہ رب العزت نے اسی کو ساری طاقتیں حفظ کی سمجھ کی ہر چیز کی طاقت اللہ رب العزت نے صرف اسی کو دی تھی بلکہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہر شخص کے اندر رکھی ہے بس فرق یہ ہے کہ کون اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کون نہیں کرتا آج اس بات کو ٹھان لیں کہ آپ یہ اس بات پر یقین کر لیں کہ جو ہے آپ کا دماغ بھی یقین ان تیز ہے آپ کا دماغ بھی بہت پشادہ ہے اگر آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں ہم کوئی ایک فون استعمال کرتے ہیں کوئی لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں اگر ہو سکتا ہے ایک لیپ ٹاپ میں آپ کے پاس ہزار جی بی ہو ہو سکتا ہے پانچ ہزار جی بی ہو لیکن اگر اس میں لوڈ زیادہ ہو جائے تو آپ یقین رکھیں کہ وہ عن قریب ہنگ ہونے لگے گا اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت نے جو دماغ کے طور پر ہمیں یہ جو نعمت عطا کی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو جس قدر استعمال کریں گے وہ اسی قدر سیکل ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر جو ہے وہ چمکتا چلا جاتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اور پھیلتا اور پشادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہین نہیں ہیں تو آپ آج ہی سے کوشش کریں ہر چیز کو یاد رکھنے کی ہر چیز کو یاد کرنے کی ہر چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی آپ عن قریب جو ہے اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے جس پر کسی کو دیکھ کر کہ آپ رشک کیا کرتے تھے تو لہٰذا اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں یہی جو ہے کامیابی کا جو ہے پہلا زینہ بھی ہوگا اور یہی جو ہے کامیابی کی طرف آپ کا راستہ بھی ہوگا اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ